رزوی صاحب کے حقیقت کیا؟ ہی اس بلانگ ٹو شیعہ کمیونٹیز این شیعہ ہی اس رافضی شیعہ اور رافضی شیعہ جو ہوتا ہے وہ بالاتفاہ و کافر اور مشرک ہوتا ہے اور اس کا کفر تو واضح ہو چکا ہے اس نے سوچا کہ ایسی ایسی باتیں کرو کہ مسلمان اور ہندو دونوں لڑ جائیں فساد ہو جائیں اور اتر پردیش میں ہندو الگ مسلم الگ جب ہندو مسلم الگ الگ ہو جائیں گے تو لال بجب کر لوگ پرسی میں بیٹھ جائیں گے پڑھے لکھا پڑھا لکھا ہمارا سماج ہمارا بچہ ہوگا تو رزوی جیسے ظالم آدموں کے بکواد کو دو تین جملوں کے اندر ان کو جواب دے سکتا ہے ان کی زبان کو بند کر سکتا ہے ان کے موں میں تالے ڈال سکتا ہے ہم نے کئی سیکر جگہوں کے اوپر یہ بات کہی ہے رزوی صاحب کے حقیقت کیا اور اس کا کفر تو واضح ہو چکا ہے اس نے سوچا کہ ایسی ایسی باتیں کرو کہ مسلمان اور ہندو دونوں لڑ جائیں فساد ہو جائیں اور اتر پردیش میں ہندو الگ مسلم جب ہندو مسلم الگ الگ ہو جائیں گے تو لال بجب کر لوگ پرسی میں بیٹھ جائیں یہی مقصد تھا اور کیا تھا لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے دھارت کے ہندو مسلمانوں میں وہ سوچ بوجھ ہے اب وہ عقل آ گئی ہے ان لوگوں میں اب ان کے بہکاوے میں نہیں آئے یہی مقصد تھا ورنہ کہیں سے کہیں تک ان کی باتوں میں سچائی انہوں نے کتاب لیکی جس نے انیس چیپٹر ہے تین چیپٹر کو پڑھئے تین چیپٹر وسیم ریزوی کی کتاب کی تین چیپٹر میں صرف اپنی تاریخ اپنی تاریخ I am وسیم ریزوی I belong to I completed my study course from from London I completed my PhD course PhD کس چیز ہی کی اس کا تم مانسی اس خراب مانسی کے اعتبار سے بیمار ہے واقعی تم مانسی کے اعتبار سے بیمار وہ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ محمد مانسی کے اعتبار سے بیمار تھی ارے بیمار تو تم ہو سپریم کورٹ نے بھی تمہارے اوپر پچاس ہزار کا ضرمانہ لگایا کیا کہا کہ یہ چھپیس آئیتیں نکال دو سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ تم پاگل ہو اور ایسے ہی نہیں ان کے اوپر جرمانہ آئیت کر دی کہ پچاس ہزار روپے جرمانہ تمہیں پے کرنا ہوگا ادا کرنا ہوگا لیکن اگر وسیم رضی جیسا ظالم اور ملون کھڑا ہوگا تو ہمارا بچہ کیسے جواب دی ایک اعتراض انہوں نے کیا نا کہ محمد رسول اللہ مانسی کے اعتبار سے بیمار تھے محمد رسول اللہ ایسے تھے دھونگی تھے نعوز بلہ محمد رسول اللہ عورتوں کے شوقین تھے تو آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا آپ کا بچہ جانکار ہوگا اگر کوئی کنفیوزن میں پڑھ جائے تو اس کو سمجھا سکتا ہے آپ کا بچہ اور یقیناً یہ ایڈوکیشن سے اپنے سمات کے اندر ہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہندو مسلمانوں کی بیچ میں اتحاد کی بات جب کریں گے اپنے ایڈوکیشن اور نولیج کی بنیاد پر تو کوئی روکنے اور توکنے والا رہی ہوگا ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو ایک چیز ایک ایک چیز کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے انہوں نے کیا کہی عباد رزوی صاحب نے اپنے انیس چپٹر کی کتاب لکھیں اس انیس چپٹر میں تین چپٹر شروع کے پڑھئے آپ محمد اللہ کے پیغمبر اور محمد کی جیونی دو دو مرتبہ محمد رسول اللہ کا نام پوری کتاب کے اوپر انیس چپٹر اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی پورا انیلائز نہیں کیا ہے ان میں تینوں چپٹر میں کہتا ہے آئیم و وسیم رزوی ہم وسیم رزوی ہیں تو کیا ہو گیا کون سا پیر مار گیا آپ وسیم رزوی ہیں تو یوار اکا پھر مشرق اور آپ کے اوپر سی بی آئی کی وجہ سے اپ آئی آر بلاؤن چلو آپ چیئر میں نے تو آپ کو گھوٹالہ کیا کون سے آپ نے مطلب بھارت کے اندر میں ایسا آپ نے کام کیا کہ جس سے آپ کو وہ ایوارٹ دیا جائے ممکن ہے یہاں تو دے دیے جاتے ہیں ایسے عورتوں کو بھی ایوارٹ دے دیا جاتے ہیں جو کہتا ہے کہ سندوزار چودہ میں بھارت اس سے پہلے کیا ہوا تھا اس سے پہلے دانڈیا کھلا گیا تھا نہیں بھول نہیں ہے تاریخ کو وہ کہتا ہے اپنی تاریخ میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے دوست محمد کے کیا بولو میں ان کے جوتیوں کے مقابلے میں بھی تم نہیں ہو نوجبانوں یو ششتونو عباؤت وسیم رزوی وسیم رزوی ہی ایس ایس فلیبر ہی ایس ای پیغن لعنہ اللہ علیہ الف الف مرات ایک ہزار مرتبہ اس پر اللہ کی لعنت ہونی چاہیے وہ کہتا ہے کہ محمد ہوں گی پرسن ارے محمد کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا کس سے پیدا کیا سونے چاندی سے نہیں پیدا کیا وسیم رزوی صاحب تمہارے امہ اپا کے ملے سے منی کا ناپاک قطرہ وہ تمہارے باڈی پر لگ جائے جب تک تم دھوکے نہیں مل مل کر تو تمہارا کپڑا اور تمہارا بدن پاک نہیں ہو سکتا اس ناپاک منی کے قطرے سے تم کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں محمد اس نوٹڈ ہوں گی محمد انکلالا خلق نازیم او محمد آپ دنیا کے سب سے بہترین اخلاق کے پائدان پر ہیں ہمارے نبی تو محمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سب سے بہتر ہیں اور تم شراب پی کر نشے میں دھتو کر بولتے ہو اپنے لال بجکر خداوں کو خوش کرنے کے لیے کہ محمد ایسے تھے ویسے تھے بڑے افسوس کی بات جب ہمارا بچہ پڑا لکا ہوگا تو ہمارے بڑی آسانی سے ان غلط فہمیوں کا ان کیا بولتے ہیں ایک شریعت ایک اسکیم ایک سازش کے تحت جو لڑانے کی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے ایک تحتیق ہم نے کی جو میں بتا رہا یوٹیوب کے اندر بھی شاید وہ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے ڈالا ہمارے اسمان چل میں جائیں گے تو ایک ابھی یہی جلسہ ہوتا تو کم سے کم اسی سے نقوے یوٹیوبر لکھا کر کہ اس کو کور کرتے اگر ان کے ذریعے سے دوسروں تک بات اچھی پہنچتی ہے تو بہت اچھی بات لیکن اگر مسیوز ہوتا ہے بہت سارے نوجوان تو یوٹیوب اس لئے بناتے ہیں چلو بھئی پیسہ کمائیں پیسہ بھی ملتا ہے یوٹیوب کے طرف سے دیا جا جا ہے بہت سارے لوگ ہیں تو وہ کور کرتے ہیں انہوں نے کور کی ہماری یہ بات ہم نے کہے کہ یہ بات پہنچاؤ ہمارے ہندو بھائیوں ایک جو غلط تھے انہوں نے کیا کہا ہندو مسلم اور جو چھپیس آیتیں ان میں سے کون کون سی آیت تھی یا ایوہا نبی حرحز المؤمنین علی القتال اے نبی مسلمانوں کو قتل کرنے پر بھارو ان کو ورغلاؤ ان کو بہکاؤ یہی ٹانسلیشن تھی انہوں نے اب ہندو بھائی جب دیکھیں گے کہ مسلمان لوگوں کی کتاب میں جہاد ہے مسلمانوں کے لوگوں میں قتال ہے کہ ان کی دھرم گرنتوں میں قتال ہے تو ضائف سے بات ہے کہ بھائی وہ کچھ نہ کچھ چوکننا ہوں گے پہلے عید میں دیوالی میں ایک دوسرے کے ناں چلے جاتے تھے ملنے کے لئے ایسی محبت تھی لیکن آج اتنی تشرفت اور اتنی نفرتیں پیدا کر دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کر دے اور یہ کون لوگ ہیں یہ یہی لوگ ہیں یہ یہی شیطان کی اولاد یہی لوگ کہتے ہیں کیا قرآن میں ایسا قرآن میں ایسا ہم کو بڑا آشد یہ ہوا ہم نے کہا کہ بھئی ای لرن ای سٹڈی ای ای ایڈیوٹیٹ ان انیشل ان سن سکرٹ لینگویج ہم نے کہا کہ ذرا دیکھتے ہیں کیا جہاد لڑائی جھگڑا سے تو قرآن میں ہے کیا لڑائی جھگڑا بھی ضروری ہے کیوں ضروری ہے اپنی طاقت تظہار کے لئے ورنہ تو چین تو قبضہ کر لے گا نا ملک میں چینہ کیوں نہیں قبضہ کر رہا کیونکہ دیکھے گا کہ ڈاکٹر ای پی جب جل کلام نے میزائل بنا دیا اور اگر چینہ آئے گا تو ہمارے پی ایم صاحب بیٹھیں گے نہیں پی ایم صاحب سائیں گے کہ مقابلہ کرو مارو بھکاؤ گالوان گھاٹے سے تو لڑائی ضروری ہوئی کی نہیں کبھی کبھی لڑائی ضروری ہے تو محمد نے اگر لڑائی کی تھی جنگ کی تھی تو وہ ایسی لیے کی تھی چونکہ اس وقت کے اس وقت کا چائنہ بن قرائزہ اس وقت کا چائنہ عبداللہ ابن عبی بن صلور اس وقت کا چائنہ ابو جہل اس وقت کا چائنہ کون اس وقت کا چائنہ ابو لہب جب یہ لوگ سر پر پیٹ جاتے تھے محمد کو قطع کرنے کی کوشش کرتے تھے تب محمد الرسول اللہ کہتے تھے آپ بخشت نہیں مار مار کر سب کو لال کرو بندر کے طرح تب تلوار افتی تھی جو کسی بھی اعتبار سے گناہ اور جرم نہیں اسی لیے وہ آیتیں ہیں یا ایوہن حبیوہن عجل مؤمنین آن القطاع دشمن سے مقابلہ کرو جو تم سے لڑتا ہے ان سے مقابلہ کرو جو تم سے مقابلہ کرتا ہے بھجدل مت بنو یہ وہ آیتیں ان بات ان اس طرف اشارہ کرتی لیکن انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو جی قرآن میں تو جہاد ہے قرآن میں تو قتل ہے قرآن میں تو فساد ہے ہم نے کہا کہ رہے بھائی ذرا دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہاد کی قتال کے آیت نمے پارے میں کہی گئی سورہ انفال میں ان کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے لیکن ہم سورہ فاتحہ پڑھئے تو کہیں پر کل جھگڑا نہیں کسی بھی صورت کسی بھی پارے کی شروعاتی چیپٹر شروعاتی لائن کو پڑھئے کہیں پر جھگڑا نہیں ہے اس کے بعد تلکر رسول کا پڑھ لیجے لندنا کا پڑھ لیجے والمحسنات کا پڑھ لیجے لا یحب اللہ کا پڑھ لیجے ادا سمیعوں کا پڑھ لیجے والا اننا کا پڑھ لیجے قال الملعوں کا پڑھ لیجے والموں کا پڑھ لیجے گیارما یا تذیرون پڑھ لیجے ومامی دعبہ پڑھ لیجے کوئی سی بھی پڑھ لیجے آپ کہیں پر بھی دیکھیں شروعات میں جھگڑا نہیں ہے بلکہ شروع میں سورہ فاتحہ میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تمام تاریخ دونوں جہان کے رب کے لئے ہے مالکی عمدین دڑے اور ججمین جو مالک ہے دونوں جہان کا قیامت کے دن کا ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اے دن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن جو پر آپ کا بلیزنگ سورات کا رحم و کرم ہوا آپ کے نیامتوں کی بارش شروع سراط اللہ زین آنمت علیہم غیرین مقذوبی علیہم والظالم یا اللہ جو قوم بھٹکے یا جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے ہمیں تو بچا لے پوری صورت میں بچا یہ دعا ہے کہ نہیں ہے کہیں پر کوئی جنگ ہے کہیں پر کوئی جدال ہے نہیں ہے اگر کہیں پر کوئی قتل کا وڑ ہوتا کہیں پر کوئی جہاد کی بات ہوتی سور فاتحہ میں تو سب سے پہلے یہ پیٹ میں درد ہوتے کینکہ انڈیا ٹی بی والوں آج تک والوں اے بی پی والوں اچھل اچھل کا کہتا ہے یہ دیکھو سور فاتحہ میں جہاد یہ دیکھو پہلی صورت میں قتل یہ دیکھو پہلی صورت کے اندر میں مارا ماری ایسے کہتے ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ سور فاتحہ میں کہیں یہ بات نہیں ہمارے ہندو بھائیو شریف مدھگ بھگ دیتا تھا میں نے ایک منتر پڑھی یہ برکتن یہ منتر پڑھا جاتا اس کے بات ہے شروع پہلی آیت پہلی صورت کی پہلی آیت جیسے قرآن کی ایسے ہی پہلے اجھائے کا پہلا منتر کس کا شریف مدھگ بھگ دیتا کیا کہا گیا دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا پہلے اجھائے کے پہلے منتر میں بتائیے مہا بھارت کی بات کہیں گئی کی نہیں کہیں گئی دھرم چھیتر کرو چھیتر لڑائی کی بات کرو چھیتر بیٹنکیل ہسنہ پور کے کرو چھیتر کو کاتھ سکر کیا گیا کس نے کہا کوئی ایسا بیس آج میں نہیں کہہ رہا دھرات راز کورو اور پانڈوں کے پیرنس گارجان وہ کہہ رہا ہے دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتایوں سوہا مامتا پانڈما شے کم پروت سنجایا اے سنجے مجھے بتاؤ کہ مہا بھارت کے میدان میں کورو اور پانڈوں کیا کر رہے ہیں بیچ میں سنجے کون اس وقت کا میڈیا والا سنجے آج دیت میں سمجھ سکتے ہیں آپ اس وقت کے میڈیا والے لیکن اس وقت پانڈوں کا کورو سے مقابلہ کرنا ضروری تھا جھگڑا کرنا ان سے ضروری تھا نہیں اگر پانڈوں کھڑے ہوتے تو کورووں سے ان کا حق ان کو نہیں ملتا جب ان سے ان کا حق لینے کے لیے مہا بھارت میں ایسے نہیں بلکہ جب جونوں سامنے آئے تو جو ارجن تھے تو ارجن نے فیصلہ کیا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے کورووں سے اور اس نے اپنے موٹو سائیکل کے پیچھے فیصلہ کیا بیٹھنے کا کہ میں مقابلہ نہیں کروں گا لیکن شریف کرسن جی آئے شریف کرسن جی نے کہا اے ارجن بزدل کیوں بن رہے ہو مقابلہ تم کو کرنا ہوگا لڑائی تم کو کرنی ہوگی ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور کہاں کتستو با کشمندم مشمیس مپستتم پوری دنیا کا پالنہار ہو کہاں کلائے دیم آسمکہ مہا کلائے دیم آسمکہ مہا بزدل مد بنو پارک نئی تطویبت دیدے شدرم ہلتے دور بلیم اپنی ہمت اور اپنی طاقت دل کو مضبود کرو اور تیروت آو مقابلہ کرو انسانی موقع جب مہا بھارت کے میدان میں ان کورووں کے سامنے میں پاندوہ کو لڑانے کے لیے ان کا حق دلانے کے لیے جب شریف کرسن جی آ سکتے ہیں وشنو آٹھاں آتار لے سکتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو ان کے گھر سے نکالنے والے ابو چہل حضبہ شہیبہ ولید حمزلہ جنہوں نے پھلال حقشی کو تڑپا کر مارا تھا جنہوں نے پی بی سمیہ کے جسم کے دو دو دیکھ رہے تھے جنہوں نے حضرت سبید یہاں سے نکالی تھی جنہوں نے انہیں میں مارا کو جنگ اہت کے موقع پر سر سے لے کر پیر تک نبے زخم دیئے تھے سراغت آؤ جنہوں نے خباب ان عرط و انگاروں پر لٹا کر دھون دیا تھا جب نبی پاک علیہ السلام پر تیرہ سال تک اتنے ظالمانہ حرکتیں کی گئی آپ ان ظلموں کو برداشت کرتے رہے ہیں ان کی ظلموں کو برداشت کر کے تیرہ سال تک آپ مکہ چھوڑ کر اپنے مدینہ المنورہ قریب کے ملک میں قریب کے شہر میں چھلے گئے نبی پاک علیہ السلام وہاں جاتے ہیں جانے کے بعد تب آپ علیہ السلام کا وہاں پر علائم سے ہوتا ہے ان یہودیوں سے لیکن یہودیوں نے کفار مکہ کے کہنے پر انہوں نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا تب محمد عاجیز ہو کر محمد پریشان ہو کر محمد تنگ آ کر تب آپ علیہ السلام نے کہا ارمی یا ساتھ اٹھاؤں تیرہ مقابلہ کرو ان ابن چہل کے چیلوں کا اٹھاؤں مقابلہ کرو ان اتا شہباب علید حنزلہ کے ان گرگوں کا اگر تم خاموش بیٹے رہو گے تو تمہیں یہ سینس جینے نہیں دیں گے جیسے مہا بھارت سے میدان میں اردن کو کہا کہ اٹھاؤں مقابلہ کرو شجروں ہیتے دور پلیت پارت نے تو تیفت دیتے پارت کس کو کہا گیا پارت پارت پارتہ کہا گیا تو وہ پانڈلوں کی ماں کا نام تھا پارتہ حکمنی ان کو کہا گیا پارت اور تارتے پارت کے بیٹے اے ارچن اٹھاؤں مقابلہ کرو ان سالموں کا اگر نہیں مقابلہ کرو گے تو یہ تم کو گھر سے نکال دیں گے وہاں پر ہتھیار اٹھائی تھی اپنے دھرم کو جتانے کے لیے اپنے کرم بھومی کو بچانے کے لیے محمد نے ہتھیار اٹھائی تھی ابو چہل کے چیلوں سے مقابلے کے لیے جب ان کا شر سر سے اوپر پڑ گیا تھا تو محمد نے تلوار اٹھائی تھی اب بتاؤ جب شریمت بھکبت کی تاکہ پہلے منتر میں لڑائی کو منع نہیں کیا گیا محمد نے اگر نو جنگوں میں خود سے شرکت کی تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے جناب تو پیٹ میں تو درد نہیں ہونا چاہیے لیکن کون دور کرے جب ہمارا اور آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو ہم یہ کمپیر کر کے بتا سکتے ہیں